تو شوز جو ہیں وہ میرے اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ مجھے بلاتا نہیں کوئی کیا پھر بھی موبائل چیک ہوتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی پارٹی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں میرا اگر پہلے سو تھا نا گام تو اب میرا پانچ رہ گیا ہے یار عمران کان نے میری شادی بھی آنا تھا دوسرے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی تو بہت تعویٰ کی کہ ہم یہ کریں گے وہ بھی کچھ نہ کر سکے میں نوجوانوں کو ایک میسیج دینا جاتا ہوں گنڈا پور نہیں ہے وہ میرا واقعہ پہ بڑا پرانا نہیں اچھے نہیں ہے میرے کس سنگر کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا سنگر ہے موجودہ دور میں آپ کس کو اچھا سنگر سمجھتے ہیں اور آپ کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے اسلام علیکم میرا نام حافظ احمد ہے اور آج کی میری پوڈکاست کے جو گیسٹ ہیں ان کی پرسنیلٹی میں بڑی ڈائیورسٹی ہے بڑی ورسٹائل پرسنیلٹی ہمیں نہیں کہہ سکتے ہیں سنگر میوزیشن ڈائریکٹر ایکٹر ایڈوکیشنس سوشل ورکر پولیٹیشن میرے ساتھ موجود ہیں جناب جواد احمد جواد بھائی who actually is جواد احمد اور what جواد احمد likes to be called پولیٹیشن سنگر ایکٹر انہوں نے اتنے سارے باتیں کی اصل میں آپ کیا ہے اچھا جو آپ نے جو اتنا introduction اتنا اچھا دیا ہے it was a very kind introduction تو actually I'm none of these جو آپ نے بولی ہیں چیزیں میں اصل میں خالصتاً پولیٹیشن ہوں ابھی بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن میں جب بڑا ہو رہا تھا ہوش سنبالا تو والدین کے ساتھ جب پتا چلا کہ والدین کون ہے ہمارا گھر کیا ہے تو ہی پتا چلا کہ والدین دونوں پروفیسز ہیں political science کے اور سیاسیات دونوں کا موضوع ہے ہمارے گھر میں ان کے کتابیں تھی میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی آہستہ آہستہ میری grooming شروع ہو گئی والد صاحب progressive تھے اس وقت میں left right کی بڑی politics تھی والد صاحب جو تھے وہ چونکہ progressive تھے تو اس لیے ہمیشہ تو اسے left inclined رہے کتابوں میں بھی میں نے ان کی وہی کتابیں پڑھیں ماؤزتوں کو پڑھ دیا مارکس کو پڑھ دیا لینن کو پڑھ دیا ایک انقلابی سٹیک تھا اپنے اندر کیونکہ middle class سے تھا ارد گرد بڑی پرشانی دیکھتا تھا غربت دیکھتا تھا تو مجھے لگا کہ یہ جو کام ہے نا یہ جو ان لوگوں نے کیا ہے پھر even انبیاء علیہ السلام مہتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سب کو دیکھیں تو انہیں اپنے زمانے کے استعماریت کو چیلنج کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فیرون کو چیلنج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سواری بنی اسرائیل نہیں رومنز کو رومنز کو جو انہیں پھر آخر کار پھر انہوں کو آپ کو معلوم ہے کہ صلیب پہ جو بھی وہ کیا تو اس لیے مجھے جب میں دیکھتا تھا نا تاریخ پوری تو مجھے لگا کہ یہ عام لوگوں کے ذاتھ کھڑا ہونا غریبوں کے ذاتھ کھڑا ہونا محنت کشموں کے ذاتھ کھڑا ہونا مجبوروں محروموں کے ذاتھ کھڑا ہونا یہ سیاست بڑی ضرورت ہے تو میں شروع سے ہی اس کام کی طرف چل پڑا تھا پھر جب میں نے اپنا گارمنٹ گوئی لاہور سے ڈگری لی ایفی سی کی پھر میں چلا گیا میکینک انجیرنگ کرنے یو ایٹی لاہور وہاں جا کے پھر میں نے پراپرلی سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں پھر آہستہ آہستہ چلتا گیا انکلائن ہوتا گیا کہ میں پولٹکس کروں گا ایکٹیو پولٹکس کروں گا اسے دیکھوں گا جب میں کرلوں گا ایجنیرنگ کے میں نے کونسی پارڈی جوائن کرنی ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ کوئی پارڈی ایسی نہیں ہے ذرفکار علی بھٹو نے ایک بنائی تھی لیکن وہ بھی سرمایہ داروں جگیر داروں وڈیروں کے آتھ میں ہیں تو پھر مجھے سمجھائی کہ اپنی باڈی شاید کبھی بنانی پڑے گی تو پھر میوزک کیا اسی لیے تھا کہ مشہور ہوں میرا پہلا گانا اس کا گواہ ہے میرا پہلا گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر اور اس کے اندر امیر غریب کی ہی میں نے بات کی تھی میرے پہلے الیم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے اس کے اندر سارے گانے یہی تھے اللہی میں اچینہ ناری یاری اللہ وے سونیا میرے ڈھولمائیا بھردے جھولی میری مولا سب کا تھیم یہی تھا کہ بول تجھے کیا چاہیے خود جو تھا گانا وہ تھا تو اس میں انسان کی اور شیطان کا اپس میں مقالمہ تھا ہوا یہ کہ اس میں گانا ہٹ ہو گیا وہ کہندی ہے سہیاں میں تیری ہیں وہ ایک ہی پیجابی گانا تھا وہ اس میں ہٹ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ ایک اس میں لف سونگ تھا بین تیرے کیا جی نام وہ ہٹ ہو گیا تو پھر میں اس طرف چل پڑا میں نے کہا یہ اچھا ہے میں نے مشہور ہونا ہے تو پھر یہ گانے شاید لوگ سننا چاہ رہے ہیں یہ نہیں سننا چاہ رہا جو آپ نے بول تجھے کیا چاہیے اور یہ سب خود لکھے تھے آپ نے خود لکھے تھے خود لکھے تھے اچھے یہ سارے گانے آپ نے یہ نہیں آپ کی مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ میسنج مہنچانا ہے لوگوں میرے مائنڈ میں تھا میں نے سیاست کرنی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے جوپیٹس کے جو دوستیں ان کو پتا تھا میرے گھر میں نے دیوار پہ لکھا ہوتا تھا ورک کرنا ہے بڑا بڑا ورک انگلیش میں تھا نیچے کرنا ہے لکھا ہوتا سب دوستوں کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر انقلابی شہر لکھے ہوتے تھے میں دیوار پہ لکھ جاتا تھا مارکر کے ساتھ تو اس طرح کا میرا حزین تھا تو میرے گھر والوں کو پتا تھا میرے دوستوں کو پتا تھا خریبی تو میں نے بتایا میرے بینڈ میمبرز کو میں جوپیٹس میں اس زمانے میں گاتا تھا جب میں جب میں انجنیرنگ کر رہا تھا میں سوڈنٹ لائف میں سب کو پتا تھا تو اس لیے جب میں ابھی سیاست میں آیا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کو بھی اقدم ہوا کہ جی چلو میں سیاست میں آ جاتا ہوں میں تو نظریاتی آدمی ہوں شروع سے بڑا نام کھمایا بڑا نام تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے تو کیا مصروفیت کے وجہ سے یا ویسے ہی آپ نے چھوڑ دیا میوزک یا آج کل کیا سنسلہ چلتا ہے آپ کا میوزک میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کریئٹ کر رہے ہیں میوزک مدب گانے بنا رہے ہیں دوسرے آپ کونسٹس کر رہے ہیں آپ شوز کر رہے ہیں تو شوز جو ہیں وہ میرے اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ مجھے بلاتا نہیں کوئی میں نے امران خان کو سپیشلی پچھلے چار سال میں جس طریقے سے میں نے پوز کیا ہے اور دوسر کے علاوہ میں باقی پارٹیز کو بھی کرتا ہوں میں سب کو پتا ہے کہ یہ ایک عام لوگوں کی بڑی پارٹی بنانا جاتا ہے جو پاکستان میں شاید کبھی بھی نہیں بنی کیونکہ پہلے وڈیروں نے بنائی تھی زبگار علی بٹو بڑے زبدس آدمی تھے لیکن آخر کار وہ جھگیردار گئے بیٹے تھے ہماری پارٹی میں کوئی جھگیردار سمایہ دار نہیں آسکتا ہماری پارٹی سے کوئی عرب پتی کھر عرب پتی لیکشن نہیں لڑ سکتا تو اس لیے یہ پہلی پارٹی بن رہی ہے ایسی جیسے انڈیا میں بھی عام آدمی پارٹی بنی ہے انہوں نے دلی میں دو تھوہ حکومت بنائی ہے رنے والے عمران خان آٹھ کنال کا گھر لاہور میں ہے اور بارہ پروپٹیز اور ہیں پلس نواز شریف ہزاروں کنال کے گھاریں رائی ونڈ میں اس کے علاوہ پتہ نہیں کتی پروپٹیز ہیں باہر آپ کو پتہ یہ ہے پھر آسفرزداری ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری کتی پروپٹیز ہیں اتنی ہیں تو ان لوگوں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے ان کو کوئی خدمت خلق کرنا چاہیے اور اگر سیاست کرنی ہے تو پھر یہ سارا کوئی چھوڑیں غریب ملک ہے یہ اگر لوگ بیس ہزار روپے منیوں بیج ملے تو وہ شکر کرتے ہیں مزدور یہاں پہ ابھی آج کل ایک ہزار روپے سے لے کے آٹھ سو روپے تک مزدور روز یاری لیتا ہے آپ مجھے بتائیں آٹھ سو روپے اگر وہ روز کماتا ہے اس کا صرف یہ دیکھیں کہ اس نے روٹی کھانی ہے اس نے دال ساتھ کھانی ہے سبزی ساتھ کھانی ہے بہت مشکل ہے اور چھے اگر لوگ اس کے گھر میں ہیں تو اس کا ایک ہزار روپے دن میں جو ہے وہ کیا کرے گا اس کے لئے تو اس ملک کا اگر آپ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ قربانی کریں آپ عام گھر میں آئیں آپ عام گھر میں رہیں آپ انسانوں کی طرح رہیں جس طرح یہاں رہتے ہیں لوگ آپ یہ بادشاہوں کی طرح نہ رہیں آپ انسان بنیں یہ نہیں بنتے تو اس لئے ہمیں ان سے پرابلم ہے ہم کہتے ہیں بھائی جس کا شوق ہی ہے کہ وہ بڑے بڑے گھروں میں رہے جس کا شوق ہی ہے کہ اس کے عرد کے سارے چوڑ ڈاکوز نے جمع کی ہو جس کا شوق ہی ہے کہ پیسوں والوں کے ساتھ کی دوستی ہو اس کی عام لوگوں کو ریلیشپ نہ دیتا ہو عام لوگوں کو سیاست میں نہ لاتا ہو اور باتیں ہماری کرتا ہو تو یہ اب ختم ہونا چاہیے تو اس لئے جو میں یہ کرتا ہوں تو میڈل کلاس سے ہوں وہ ان کو بھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اس ملک میں لیفٹ کی بات برہرسے سے ہوئی نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جواد ہے میں سے برانگان کو کیوں اس طرح کہہ رہا ہے تو پھر میرے طرح سے خلاف ہونا شروعیات ہیں خلاف ہوتے ہیں تو لوگ جب مجھے شوہر سے بلاتے ہیں تو آپ اسے بات کرتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تو یار کانٹروورشل آدمی ہے تو میرا جو کام ہے وہ بہت آپ کو پتا ہے میرا کتنا فرق بڑھا ہے مجھے میرا اگر پہلے سو تھا نا گام تو اب میرا پانچ رہ گیا ہے you cannot imagine کہ مجھے کتنا نقصان ہوا ہے اپنی روزی کو تو کوئی لات نہیں مارتا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا ادھر سے آپ کے پاس پیسہ آف کورس آپ اچھا خاصا کماتے تھے لیکن آپ نے سٹینڈ اتنے لیے کیونکہ میں جاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے کچھ میرے قریبی دوست ہیں میں نام نہیں لوں گا وہ پی ٹی آئی کی فیور میں یعنی صحافی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں اچھا بولتے ہیں اچھا لکھتے ہیں تو ہم جب پرائیوٹ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار ٹھیک ہے مطلب میرا پولٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے میں نے ان سے کہا کہ آپ باقیوں کی بھی بات کیا وہ انہوں نے کہا یار ہمیں بھی سو اختلاف ہے مسئلہ یہ ہے بولتے ہیں ویوز آتے ہیں یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں تو آپ اس کے اُلٹ چل پڑے حالانکہ اگر آپ صحیح چلیں تو آپ کو یوٹیوب بھی پیسے دیکھ اور کونسرٹ بھی ملیں گے اس کی کیا ریزن ہے ابھی ریسنڈی نا کچھ صحفی ہیں انہیں عمران ریاض خان بھی ہیں اور صدیق جان ایک لڑکا ہے ایک اور لڑکا ہے وہ مخدوم شہاب الدین کبھی سارے ینگ لڑکے بھی ہیں کچھ پرانے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے کیا یہ ہے اور ان کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو گیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ ایک دم اٹھیں انہوں نے دیکھا کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے تو فائدہ ہوگا یوٹیوب پر پیسے کمانے ہیں پہلے وہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے آرمی نے ان کو انفرمیشن دینی چلو کی کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کچھ خبر آتی ہے نا کسی کے پاس بدقسمتی سے پاکستان خبر سینٹرک بن گیا ہے نیوز سینٹرک ہے ٹوٹل میڈیا آپ کا یا انڈرٹینمنٹ بعد میں ہے نیوز پہلے ہے ایسا مل گئی ہے تو جب خبر آتی ہے نا کہیں سے تو وہیں سے آتی ہے جہاں سے خبر کئی نہ کئی سرچ ہوتی ہے ایکسپلور کرتے ہیں وہ انٹیلیجنس ہیں ساری انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انٹیلیجنس کے ان کے پاس خبر آتی ہے تو وہ خبر دیتے ہیں صافیوں کو جن صافی کو پہلے خبر آ جائے وہ یوٹیوب پہ پیسے بناتا ہے تو ان لوگوں نے پہلے آرمی کے ساتھ مل کے پیسے بنائے جب میں دنہیں دیکھا کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا بڑا بیلڈ کر گیا ہے اور اس کی وجہیں بہت سی ہیں ایک تو عمران خان کو آرمی نے بغیدہ بیلڈ کیا ہے دوودہ چودہ سے آپ سٹارٹ کر دیں آپ آج کسی بھی نوجوان بیٹھے ہوئے نا ان میں سے کسی کو بھی آپ تو امیزون میں کام کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ٹوٹل سارا کام یہ مارکٹنگ سیلز ایمیج کو بھی مارکٹ کرنا پڑتا ہے صرف پورڈٹس کو نہیں ایمیج بیلڈنگ کی لوگ پیسہ پچھ کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نوجوان جو نا یہ آپ مجھے دیں پیسہ دیں مجھے پیچھے میری اسٹیبلشمنٹ ہو میں اس نوجوان کو نا بلڈ گیا دس سال کے اندر اندر سب سے بڑا لیڈر دوا مجھے پکڑ لیجئے گا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ نوجوان اس کی جگہ پھر عمران خان بھی ہو ساتھ جس کی پہلے سے اسٹری ہو تو اس کو کون روک سکتا ہے بڑا لیڈر بننے سے عمران خان نے پیسہ لیا ایکسپیٹیٹ سے ایکسپیٹیٹ سے پیسہ دیا بہت زیادہ سب کو پتا ہے اس کے بعد اس نے آرمی کا جو ہے اس کو مل گیا عام ملی سپورٹ کی دودہ چودہ میں اس نے جو دھرنے کیے وہ روز کھڑا ہوتا تھا وہ در کنٹینر پہ اور روز سارے چینل اس کے پر ایسے کھڑے ہوتے تھے موڈی جو ہیں نیندر موڈی موڈی کوئی کریکٹر ہے کوئی ہینڈسام ہے کوئی ہیرو ہے بھائی ان کا بھی امیج بہت بڑا ہے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے کوپورٹ انڈیا کا پیسہ لگا ہوا ہے امبانیز کا اڈانیز کا سب کا تو یہ ایمیج میکنگ ایک سائنس ہے اور مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میں نے ایمیج خود اپنا بنایا جس طرح بھی بنایا میں نے بنایا میڈل کلاس کے آدمی نے بنایا تو اس لیے عمران خان کے اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے کہ جب ان جنرلیستوں نے دیکھا کہ جی عمران خان کے ساتھ جانے کا فائدہ ہے آرمی کے ساتھ جانے کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے اگر پیسے بنانے اب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کوئی کہتا جی میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں کہتا میں ساتھ کے ساتھ کھڑا ہوں حق اور ساتھ تو اس وقت ہے جب آپ یوٹیوب چینل بند کر دیں اور صرف پھر پلیٹیکل بات کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے تو یہ گیم ساری پیسے کی ہے بیسکلی لازم ایک ایونٹ تھا دیجیل میڈیا سوسائٹی کا اس پہ ہم اکٹھے تھے آپ بھی تھے میں بھی تھا عمران ریاض خان بھی تھے بلکہ وہاں پہ وہ ایک بڑی مزے کی بات ہوئی میں نے وہ پچئر ٹویٹ کر دی اس پہ درمیان میں میں کھڑا ہوں رائٹ سیر پہ عمران ریاض خان ہے لیفٹ پہ آپ ہیں تو مجھے لوگوں نے کہا یہ دو بندی ایک سٹیج پہ کیسے اکٹھے ہو گئے اور پھر ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھائے بھی کھائے ان کے ساتھ میرے سامنے آپ نے ان سے گپ شپ بھی لگئی باتیں بھی کی اختلاف بھی کیا میرا جو اختلاف ہے نا صرف عمران خان سے اور پھر شریفوں سے اور ذداریوں سے عمران ریاض تو میرے اختلاف کے اندر گئے آتی نہیں عمران ریاض جو ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ انہوں نے خود ایک دھڑا پکڑا ہوئے ہوتا یہ ہے کہ احمد اس ملک میں نا میڈل کلاس کا جو آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کم زور ہوں مجھے کئی نہ کئی کسی امیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انٹرپنوریل انٹرپنوریل سپریٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جی میں خود ہی پیلڈ ہوں گا آپ نے بھی کیا ہے میں نے خود اپنے اگر وہ کیا ہے زیادہ لوگ سہارے رونڈتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے کہ کسی ساتھ کھڑے ہیں بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان نے جب یہ عمران گان کے ساتھ بقاعدہ اناؤنس کر کے کھڑے نہیں ہوئے تھے ساتھ تو انہوں نے عثمان بزدار پر ایسے خطرنا پرگرام کیے تھے انہوں نے اس کو بقاعدہ چور ثابت کر دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ پرگرام کیوں نہیں دوبارہ نکالتے عثمان بزدار اکتم ٹھیک ہو گیا ہے وہ اس وقت انفرمیشن ان کو کس نے دی تھی آپ کو پتا ہے تو ادھر سے ان کا نام بنائے یہ سب لوگ مختلف قسم کی انفرمیشن دے دے کے لوگوں کو جو پہلے انفرمیشن دیتا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ کان کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ہم سٹیک اولڈر ہیں ہمیں لوگ اس وقت دیکھیں یا نہ دیکھیں کبھی ایسے ہوتا نا کہ آپ جن لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان لوگوں کو آپ کا پتا بھی نہیں ہوتا کئی ایسی پارٹیوں ہوتی ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی پولٹس کرنا جاتے ہیں ہم ان کے ذہن میں خاص طبقہ ہوتا ہے کسان ہیں فرض کریں کوئی مزہور ہیں ان کو کسانوں مزہوروں کا پتا بھی نہیں ہوتا ہمارے لئے کوئی پارٹی کھڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ پارٹی چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو اپنے سٹیک پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا سٹیک ہے پولٹکس میں ہم نے پارٹی بنائی ہے ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں میں ابھی تک دے رہا ہوں تو ہم تو نہیں کسی طرح کھڑے ہو سکتے انہوں نے بہتا کھڑا ہونا آگے اس پر وہ امران گان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ جس دن لوگ آگے کھڑا ہونا شروع ہوئے ہیں کہاں کہاں سے جنرلزم سے ایکٹرز سنگرز کوئی عدیب شائر بیورکرات مولانا لوگ مولوی حضرات پھر کنزروٹیو لیبرل زونوں پوگریسیف پھر آرمی کے اندر سے ہمیں آم سولجر کیپٹن میجر وہ ہمیں کہیں کہ آرہی ہیں پاٹی ہماری ہے پھر جوڈیشری اس کے اندر جو عملہ ہے وکیل یہ سارے لوگ جب ہمیں آہستہ آہستہ کے اندر ہماری ان روڈز بنے گی نا تو آپ دیکھی گا کہ ہمارا کام آپ کو ہر طرح نظر آنا چروہ جائے گا کیونکہ ہم آغرگار ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو جب پتا چلے گا تو پھر یہ ہمارے صدا کے کھڑے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ایک پروسس ہے اور ہم لمبی ریسے گھوڑے ہیں ہم تو لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک بات کی تھی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بھی ایسی آفرز ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم آپ کو پہلے دو سیٹے دیں گے پھر چار پھر آپ کو لے آنگی یہ بات حقیقت ہے یا آپ نے ویسے نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ دو سیٹے دیں گے وہ تو انہوں نے بتائی نہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے تو آپ بتائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں اور کیونکہ دیکھیں ایک بات میں کو بتاؤں یہ وہ جو بھی ہو رہا ہے اور وہ بڑا بھیانک ہے بڑا وہ برا ہے ان میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے جو بھی ہے جو بھی ہو رہا ہے ان کو ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں سے پیسے کھائیں ان کو پتہ تھا کہ عمران خان نے توشہ خانے سے پیسے بنائے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے وہ پیسے چوری کی ہیں بنائے ہیں پیسے بنائے ہیں تو ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا کہ فورن فنڈنگ کے کیس میں اس آدمی کے اوپر الزامات جو ہیں وہ برکل ٹھیک ہیں ان کو پتہ تھا کہ بزار کے ہاتھوں سے کرپشن ہو رہی ہے ان کو پتہ تھا اس کے تانے بنے عمران گھن کے گھر میں جا رہے ہیں یہ آسم منیر کا کیا معاملہ ہے جنرل آسم منیر کا معاملہ یہی ہے صرف کہ انہوں نے جا کے اس کو کہا تھا عمران گھن کو کہ جی آپ کے گھر میں جو ہیں وہ آپ کی بیگم جو ہیں بشرا بیگم ان تک یہ معاملہ جا رہا تو خیال کریں تو یہ عمران جو لانگ مارچ کریں کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ بندہ چیئے وہ عامی صاحب نہ بنے اب یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی عام لوگ تو عمران خان نے پاگل کیا وہ ان کو لیکن اس کا اپنا ویشت انٹرسٹ ہے نہیں آپ کو میں نے ابھی یہ بات بتائی ہے میں نے اب کو بھی یہ بات بتائی ہے میں اس کے اس لئے ضرور سے زیادہ خلاف ہوں کہ اس آدمی نے دھوکہ دیا قوم کو دیکھیں یہ کہتا تھا کہ یہ دونوں چور ہیں اب آج کہتا ہے مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں آپ سوچیں نظرہ اب عام لوگ پتہ کیوں یہ بات اس کی سن لیتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اتنا بڑا ہے اس کا میں پھر یہ کہوں گا آپ آپ خود پلئے رہے ہیں ایمیزون میں دیکھیں ایک آدمی جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے سوشل میڈیا سے بلکل دیجیٹل دور ہے دیجیٹل مارکٹنگ کر کے آپ جو امیج چاہے بنا لیں اس نے کہا میں اتنی کرو نوکریں دوں گا اس قوم کے اندر اتنی عقل نہیں کہ اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں دی بھئی بھئی پوچھا نا میں نے تو نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا وہ کیسے بچتا ہے نہیں جی یہ چور ہیں بھائی آپ یہ بتائیں آپ نے کہا تھا ایک کروڑ کدھر ہیں پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں آپ نے کہا تھا کہ ادھر غریب اور امیر کا ایک پاکستان ہوگا کدھر ہے ایک پاکستان آپ تو پھر رہے ہیں بڑے بڑی گاڑیوں میں آپ رہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں آپ کے بچے تک یہاں نہیں آتے وہ علاج یہاں نہیں کراتے یہاں پہ پڑھتے نہیں ہیں آپ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی عمران خان نے جو جو بھی کہا تھا صرف میں نوجوانوں کو ایک میسیج دینا جاتا ہوں آپ عمران خان کی پہلی سپیچ لگا لیں جیسی میرا انٹرویو ختم ہوتا آپ اس کی پہلی سپیچ لگائیں جب وہ وزیراعظم بنا ہے اور وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس کے بعد ساڑھے پونے چار سال عمران خان کے نگالیں آپ بتائیں اس نے کیا کیا وہ سارے کام جو اس نے کہا ہے ایک بھی نہیں کیا اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر جو جی کرونا آ گیا تھا یہ ہو گیا تھا تو پھر آپ یہ بھی مانیں یہاں بھی میں ختم کرتا ہوں پھر آپ یہ بھی مانیں کہ جب کرونا آیا تھا جب مزدور جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بھوکے بیٹے تھے اس وقت آپ توشہ خانہ سے کروڑوں روپیہ بنا رہے تھے کیونکہ وہ آپ کا استحقاق تھا تو وہ دو جو پاکستان ایک بنانا تھا آپ نے غریب امیر کا وہ تو وہی رہا نا آپ نے اپنی سوابدید استعمال کی اور آپ نے عربوں پتی ہونے کے باوجود میں نے آپ کو کہا تین سو کنال کا گھر جو وہ بھی عربوں کا ہے آٹھ کنال کا گھر جو لہور میں ہے نہر کے اوپر وہ بھی عربوں کا ہے اور اس کے بعد بارہ پروپٹیز ہوا رہے ہیں جو بھی عربوں کی ہیں تو ایک ایسا آدمی توشہ خانہ سے پیسے بنا رہا ہے اس وقت جب یہ غریب آدمی کو وہ ٹکا بھی نہیں مل رہا تو یہ بڑی زیادتی ہے عمران خان اس قابل ہے کہ اس کے میں خلاف ہوں چھوڑ ڈاکو تو چھوڑ دینا وہ تو ہو گیا چھوڑ ڈاکو اس نے کیا کیا چھوڑ ڈاکو دوسرے نون لیگو پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی تو بہت تعاویٰ کی کہ ہم یہ کریں گے وہ بھی کچھ نہ کر سکے سمجھ کے وہ تو irrelevant ہے اس وقت دیکھیں جس طرح یہ گارمنٹ بنی ہے مجھے آپ کہیں نا کہ میں سیٹ لے کے آ جاؤں ایک اور مجھے آپ کے پی ڈی ایم میں شامل ہو جاؤں کمی زندگی میں حامل نہ ہوں پی ڈی ایم کے اندر کبھی زندگی میں نہ جاؤں پی ڈی ایم کے اندر میں نے الیکشن نہیں لڑنا میری ہماری پارٹی کہتی ہے کہ اگر ارپتی کھرپتی نہیں لڑیں گے اور پچاس ساٹھ کروڑ والا نہیں لڑے گا پارٹی خود لڑائی کی الیکشن اس کے لیے لیفٹ کا ایک پورا ایک ایک پیراڈائی میں جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ لیفٹ کیسے لڑاتا ہے جیسے لیبر پارٹی لڑاتی ہے لوگوں کو انگلینڈ میں آپ انگلینڈ میں انگلینڈ ہو گیا ہیں لیبر پارٹی کا نام لیبر پارٹی ہے یار وہ فنڈ اکٹھے کرتی ہے ابھی برنی سینڈرز نے فنڈ اکٹھے کر کے ہلی کلنٹرن اور اس کے بعد اوباما کے ساتھ جو سوری ٹرمپ کے سامنے جو وہ لڑا ہے پوری دنیا میں لیفٹ کی پارٹی ایسی ہی ہیں عمران خان نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ یہ چور ڈاک ہوں ہیں پھر اس نے کیا کیا کہ ایک چور کو اس نے چور کہا تھا میں نہیں کہہ رہا اس چور کو اس نے باہر بھیج دیا عمران خان نے بھیجا میں نے نہیں بھیجا نواز شریف کو میں نے نہیں بھیجا یاسمین راشد نے بھیجا اسود عمر نے بھیجا جس نے بھیجا آخر کار عمران خان نے سائن کیے جی بھیج دو کیوں پھیجا بھی یہ کہتا تھا کہ اس کا ایسی بھی اتروا دوں گا میں باہر بھیج دیا اب یہ اس پہ سیاست کر رہا ہے کہ باہر کیوں چلے گا بھائی تم نے پھیجا ہے اب قوم اتنی میں سمجھتا ہوں بے وکوف ہے کہ اتنی بات نہیں سمجھ رہے کہ ایک امیر آدمی نے اسے امیر آدمی کو باہر بھیج دیا اور آپ کو کہتا رہا کہ میں اس کے خلاف ہوں یہ تو اس سے پوچھے اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں یہ دونوں چور ہیں دوسرا چور وہ اندر کیا عاصفداری جو یہ چور کہتا تھا میں نہیں کہہ رہا عاصفداری باہر ہے انجوائے کر رہا ہے میں نے تو نہیں اس کو باہر نکالا پھر کہا جی کوٹس میرے ساتھ نہیں ہے پہلے یہ کہتا رہا نیب میرے ساتھ نہیں ہے اب کہہ رہا جی آر وی میرے ساتھ نہیں تھی ابھی جس فقت یہ یہ کہہ رہا ہے نا اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر طاقت دوبارہ آئی سوری میرے پاس اگر کرسی آئی تو میں نہیں لوں گا کرسی جب تک میرے پاس طاقت نہ ہو تو اس کا کانڈرڈکشن کیا ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت کا یہ وہ ہے مطلب آپ سمجھیں ہیٹ ہے نا ایک طرح سے پنجاب حکومت اس سے بنوائی ہے پنجاب حکومت کے اندر بھی اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ اب ایف آئی آر کھڑوا سکے تو آپ چھوڑ دیں نا پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا تو جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کہیں جی میں بھاڑ دیں گئی پنجاب حکومت نہیں وہ نہیں چھوڑے گا تو یہ دیکھیں عمران خان دھوکے باز ہے اس نے اس قوم کو لارے لگائے ہوئے ہیں اور اس قوم کو چھوڑ ڈاکو گائے گے نا اندھونوں کو خود اچھا بنا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لیسے ریول ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ان سے تو بہتر ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور اس نے لوگوں کو ڈسلوجن کیا ہے اس نے پیسے بنائے ہیں اس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہے ابھی بھی گزار رہا ہے پیری مریدی میں بھی لگا ہوئے ہیں اور غریب آدمی کو اس نے آگے لگایا ہے کہ آو جی میرے ساتھ چلو میں نے آپ کا فیس بک پہ پڑھا تھا اس نوجوان کے موالے سے میں بات کروں کہ آپ مذہب کی سیاست کے خلاف ہیں اور آپ نے کہا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر مذہب سے سیاست ہوگی تو یہ ہوگا اس کی کیا وجہ ہے احمد بڑی سمپل سی وجہ ہے آپ نہ کبھی ایک کام کرو کیونکہ ہم تو کام ہی عام لوگ کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان میں ذہن میں رکھو کہ آپ 50% لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے آج بھی نہیں جانتے جھوڑ بولتے ہیں 60% ہو گئی ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں ناظرہ اور وہ بھی شامل ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں جی جی وہ بھی خاندہ میں شامل کر رہے ہیں اب 50% اگر آپ یہ عبادی پڑھے لکھی نہیں وہ خاص طریقے سے سوچتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جیسے وہ مولوی کے پاس جاتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں ان کو ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ان کو محنت کر کر کے بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا ان کے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں ان کو دوائی بھی نہیں مل سکتی یہ تو وائٹیمنز کھا لیتے ہیں جن کو پیسے ہوتے ہیں کوئی بلڈ پیشر کی گولی کھا لیتے ہیں وہ لوگ کولیسٹرول کی گولی کھاتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا اور اسی لئے جو ایوریج ایج ہے پاکستان کی وہ ابھی 55 سے 60 کے درمیان میں ہے انگلینڈ میں 88 ہے اور 92 بھی تھی ایوریج کی بات کر رہا ہوں اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کینسر سے جلدی مر جاتے ہیں جو کسی اور ترمینل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں ان میں شامل کر کے بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ طرح جو لوگ ہیں جو اس طرح نہیں مرتے ان 90 میں جاتے ہیں پاکستان 55-60 میں لوگ مر جاتے ہیں کیوں ان کے بارے نہ دوائی ہے کھانا نہیں ہے ان کے پاس غربت اتنی غربت اٹسیلف اتنی ملٹی ڈیمیشنل چیز ہے بڑا گھر کر دیتی ہے آدمی کہ مر جاتا آدمی آدھا اس کی دماغ کی شرینیں پھڑ جاتی ہیں آخرگار اس کو بین ایمریج ہو گیا جاتا ہے وہ ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے تو آپ جب ان لوگوں کو مذہب بتاتے ہیں نا تو وہ صرف آپ کی بات نہیں سنتے بھی اچھا جو آدمی آپ کی پارٹی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں مطلب اب تو خود بھی آپ کا جو مین انکم سٹریم تھا یہ اس کے علاوہ آپ کا کیا انکم سٹریم ہے پیسے وغیرہ کہاں سے کم آتے ہیں اور پارٹی کہاں سے چلاتے ہیں ہمارے چار پانچ لوگ ہیں میڈل کلاس کے ہیں سارے تو ہم ایک آفیس چلاتے ہیں جو ہمارا جو ہر ٹاؤن میں ہے امپوری مال کے سامنے تاریخ میں مشاہ ہماری جیسے نظریاتی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دو چار کمروں میں ہی بنتی ہیں شروع تو ہم بھی اسی طرح بنا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ میمبرشپ کو دیکھتے ہیں ایڈمیسٹریٹر اور کاؤنٹنڈ وہ دونوں کام ایک صاحب ہیں وہ کرتے ہیں سیلز آؤٹریج یا مارکٹنگ کے صاحب ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ہمارے ایک نظریاتی آدمی ہیں جو کہ جن کو ہم نے ٹیکنیکل کاموں کے لیے کیا وگے چلے یار آپ کاموریڈ ہے تو آپ یہ کام کر لیں تو اس طرح کبھی سارے لوگ ہیں ہمارے پاس ان میں سے کچھ لوگ فل ٹائمئرز ہیں مطلب وہ اب میں یہ کانچپ سمجھا دوں نوجوانوں کو فل ٹائمئر وہ ہوتا ہے یہ ہماری لیفٹ کی اسطلاح ہے کہ جو کہ ہم نے سارے کام چھوڑت کے لائف کے وہ صرف اور صرف پارٹی بیلڈ کرتا ہے اچھا جب وہ چونکہ یہ کرتا ہے وہ تو پارٹی پھر اس کو اتنا پیسہ دیتی ہے کہ جس کا گھر چلتا رہے کیونکہ وہ تو فل ٹائم میں یہ کام کر رہا اور یہ تو ضروری ہے کوئی بھی ہے کہیں پہ بھی ہے اس کو ہم فل ٹائمئر کہتے ہیں لیکن وہ اب ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنے تمام سٹیمز بند کر دی ہیں وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ وہ جو بھی کر سکتا تھا اس نے چھوڑ دیا اس صرف پارٹی بیلڈ کر رہا ہے تو کچھ ہمارے پر فل ٹائمئرز ہیں کچھ ہاف ٹائمئرز ہیں میرے جیسے اور کچھ جو ہیں وہ میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے تو ہم آپ سے پورا کرتے ہیں اور ہماری پارٹی ہماری جیسی پارٹی بڑھتی ہی اس وقت ہے جب پیسہ آتا ہے اور پیسہ آتا کہاں سے عام لوگوں سے کراؤڈ فنڈنگ شروع ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خود فنڈ جمع کر کے پلٹیکل کام شروع کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا دوہزار تئیس میں ہم جاتے ہیں کہ ہم پارٹی بیلڈ کرنے کے لیے صوبائی اور قومی ساری سیملیوں پہ لوگ کھڑے کریں عام لوگ کھڑے کریں اگر ہم یہ کر گئے تو پارٹی بہت جلدی بیلڈ ہوگی اگر ہم یہ نہ کر سکے اور ہمیں وہ رسپانس نہ ملا تو پھر تھوڑے سے لمبا اور رستہ ہو جائے گا لیکن چونکہ تاریخ میں ایسی ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم لگ جائے کوئی فرق نہیں بڑھتا کرنا تو یہی ہے نا اچھا جواد بھی میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو آپ ایک چیز بتائیں سیاسی اختلاف وغیرہ سے ہٹ کے ہمارا نوجوان دیکھتا ہے دائیں بازوں کی سیاست بائیں بازوں کی سیاست اور اسے پتہ نہیں دائیں بازوں کیا ہے بائیں بازوں کیا ہے تو اگر تھوڑی سے آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ دائیں بازوں اور بائیں بازوں کیا ہے کہاں سے شروع ہوا اور آپ کس سائیڈ پہ ہیں اچھا یہ اچھا جو ہے نا یہ فرانس کے انقلاب سے نکلی ہے فرانس کے انقلاب میں ہوا یہ تھا کہ بادشاہ جو تھا اس کو چیلنج کیا تھا عام لوگوں کے تنظیموں نے گروہوں نے ان میں ٹریڈ یونینز بھی تھی مطلب ورکرز کی تنظیمیں تھی ان میں انٹیلیکشولز بھی تھے ان میں ٹیچرز بھی تھے ان میں پوئٹس بھی تھے ان میں لٹری لوگ بھی تھے عدیب بھی تھے اس طرح کی بہت سے لوگ تھے انہوں نے اب فلوسفورز بھی تھے جو پیچھے ان کے بیک اپ ان کو دے رہے تھے فلوسفی کا اور ایڈیالوجی کا تو یہ لوگ میڈل کلاس سے اور عام لوگوں میں سے تھے مطلب محنت کشوں میں سے مزور کسان اور میڈل کلاس بادشاہ نے جب بھلایا نا کہ دونوں کی فریقوں کو سننے کے لیے تو نوبلیٹی یا اریسٹوکریسی یا برجوازی یا جن کو ہم امیر لوگ کہتے ہیں تو وہ بادشاہ کے رائٹ شیئٹ پہ آکے بیٹھے انہوں نے اپنے آپ کو لحظہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ہمارا کھو تعلق نہیں ہے ہم تو خاص لوگ ہیں اور لیفٹ شیئٹ پہ بادشاہ کے وہ بیٹھے جو ہماری طرح کے ملڈ کلاس کے تھے مجبور مظلوم لوگ بھی تھے ان میں بہت ہی غریب لوگ بھی تھے ہر قسم کے اس میں لوگ تھے ریپیزینٹیوٹس تھے ان کے وہاں سے اسطلاح یہ بڑی امیر و غریب ایکچولی لیفٹ و رائٹ صرف امیر غریب پہ ہے اس کا کوئی تعلق نہ مذہب سے ہے اس کا کوئی تعلق نہ قوم سے ہے نہ اس کا تعلق نسل سے ہے نہ اس کا تعلق جنڈر سے ہے عورت اور مرد لیفٹ و رائٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہیں امیر کے ساتھ اچھا جب تک کیپلزم رہے گا نا سرمایہ داری نظام سرمایہ داری نظام میں جو ریاست ہوتی ہے وہ اس نے ایک حکومت قائم کر کے عام لوگوں کو یا خاص لوگوں کو یا تمام جتنے بھی اس کے سیٹیزنز ہیں ان کو ان کے حقوق ان کی وانٹس ان کی نیٹس اور ان کے خواہشات یہ ساری اس نے ان کو دینی ہوتی ہے پولٹیس ہوتی اسی لیے آپ پاکستان کا کانسیوشن دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ ایڈوکیشن ہیلتھ لوگوں کے کھانا کپڑا سب کو ملنا چاہیے سب کے پاس ایکول آپیچنیٹی ہونی چاہیے بغیرہ 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 بلکہ وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جوابی آپ نے گانا لکھا تھا مطلب گایا تھا یہی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے خود لکھا تھا کہ تم جیتو یا ہارو سنو وہاں میں تم سے پیار ہے کیا وہ صرف گانے کی حد تک تھا یا آپ کو واقعی کرکٹین بسا تیتنا پیار ہے یا خود بھی کوئی کرکٹ کا شوق ہے کھیلتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ایک ایک لفظ میں نے خود لکھا تھا اس کا اور میرے ذہن میں پاکستانی قوم تھی پوری ٹھیک ہے جب ہم ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں پڑھتا لکھتا زیادہ ہمارے گھر میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا غریب رشدہ آ رہی ہیں وہ تو میں ہی کہتا ہوں کہ نہیں ساتھ کھڑے ہو آپ کو کہ یار کوئی ہار بھی گیا ہے زندگی میں تو کوئی بھر نہیں پڑتا ہم ساتھ ہیں تمہارے ہم ہمیں تم سے پھر بھی پیار ہے بیسیکلی پوری قوم کے لیے پوری قوم کے لیے تھا ہوا یہ کہ وہ زمانے میں نیسلے جو تھا وہ کر رہا تھا ایک پاکستان کا ورلڈ کا پا رہا تھا تو نیسلے جو تھا اس نے مجھے کہا کہ ایک گانا بنانا ہے اس طرح کا تو وہ تو پہلے سے میری ذہن میں یہ ساری لائنز تھی تو پہلا دوڑا تھا وہ میں نے پھر اس وقت کیا وہ میں نے کرکٹ پہ کیا وہ تھا کہ آؤ رل مل کر یہ دعا سجنا میں آپ کو بلکہ کہا کے بتاتا ہوں جی پلیس آؤ رل مل کر یہ دعا سجنا جتے جاون ٹھنڈیاں چھاوانے پاوے جت جاون پاوے جو بھی ہووے اے پتر نے ساڑیاں ماماں دے اوہ 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 پھر یہ اوڈا تھا کہ تم سرخ رو ہوگے تم جو کرو حوصلہ جیتو گے تم صدا یہ اپنی دعا پر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ابھی بھی پیار ہے جس طرح ورلڈ کپ میں پرفارمنس ہے بلکل ہے پاکستانی ٹیم ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اور ایون پاکستان کی جو ویمن ٹیم ہے وہ بھی ہمارے گھر کی لڑکیاں ہیں سب کے ساتھ ہمیں پیار ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو سپورٹ ہی دینا جو مرضی ہو جائے بلکل اور میرا گانا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پولٹیکلی بھی لوگ چلا لیتے ہیں وہ پولٹیکس پر ڈال دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے پی ڈی آئی نے یوز کیا اور اب وہ مسئلہ میں نون یوز کرنا شروع ہو گئی پہلے میں نے بڑا غصہ کیا کہ یاری کیوں کیوں کہ آپ نے مران خان کے جو اوپر لگا اور انہوں نے بہت زیادہ چلا دیا اب میں پوسٹ کرتا تھا اس کو میرا اگانا اس کے پر لگا دیا میں نے کہا یار یہ عجیب معاملہ ہے لیکن اب میں سچ بتاؤں تو میں نے بڑا دل کر لیا جو مرضی جو مرضی لگا ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اب گانا ہر چیز میں ڈال جاتا ہے جہاں میں بھی کوئی کمپٹیشن ہے جہاں بھی کچھ ایسا کمپٹیشن ہے کیا خود بھی کھیلتے ہیں کرکٹ یا شوق ہے ایسا بہت بڑے کرکٹر ابھی بھی جو بابر آزم نے سارے لیکن یہ ہے کہ میں مطلب اتنا اچھا کرکٹر تو تھا کہ میں نے اپنی کلپ کی کیپٹنسی کی لاہور میں بڑا کلپ تھا وہ پھر میں نے میمز آنگلنگ سے کھیلتا تھا اس کا ایک راشد موری لیک اس کا ایک سب ڈیویجن تھی اس کی ایسا کرکٹر بھی آپ امران خان کے اتنے خلاف نہیں آپ انہیں اچھا کرکٹر اچھا تعلق تھا امران خان دیکھیں میں نے امران خان کے ساتھ کم از کم دس بارہ ملاقاتے تو کی ہوں گی ان میں یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ امران خان کا امران خان فاؤنڈیشن نے جب سلاب کا کیا تھا دو در دس میں تو میں امران خان بیٹے تھے ساتھ میں بیٹھا تھا ساتھ شداد روائی اور ساتھ مشران ساری تو میں ساتھ بیٹھا ہوتا اس وقت دی اب میں کوئی یہ فقر سے نہیں آپ کو بتا رہا آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امران خان میرا تعلق بتا رہا ہوں میں نے ان کو ان کے گھر ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے ان کے تو میں نے ان کو ائرپورٹ چھوڑا تھا میں اور یہ تھے صرف میں نے ان کو چھوڑ کے واپس چلا گیا گیا گھر بات یہ ہے کہ امران خان is a cragator or even as a politician مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان سے اس وقت تک جب انہوں نے یہ کام کیا نا کہ ایک تو مذہب یوز کرنا شروع کیا blatantly اس ملک کے اندر دوسرا انہوں نے نوجوانوں کو agitate کیا ایک دوسرے کے خلاف پٹوواری یوتھیے اللہ معاف کرے لفظی بڑا برا ہی ہے جس نے بھی بنایا اور پھر اب یہ جو ہے جیالے یہ جب discriminate کیا نا یوت کو آپس میں لڑا دیا اور پھر بدلہ حدی شروع ہوگی پھر بدتمیزی شروع ہوگی اور یہ جان کے کہتے تھے ان کے یوٹیوب پہ کلپس ہیں انہوں نے کہا اگر کوئی میرے بیئے بات لیے اس کو چھوڑو نا یہ الفاظ ہے عمران کھان یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ صدیق جان ٹائپ یہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں نئے لے آئے تھے تو یہ کہتے تھے ان کو تو چھوڑو نا کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ ایک لیڈر کہتے ہیں کہ چھوڑو نا تو اس کے بعد تو چھوڑو نا کا جو پرسیپشن ہے وہ ارے کا اپنا اپنا ہے تو لوگ پھر نہیں چھوڑتے تھے تو دوسرا یہ جو انہوں نے کام کیا اور تیسرا انہوں نے جو امیروں کا ہی ایک اور دھڑا بنایا اور اس کی پارٹی دوبارہ بنا دی یا تو بھئی آپ میں آپ پیزہ کھڑا ہو جاتا کہ اگر آپ عام لوگوں کے پارٹی بناتے آپ عام لوگوں کے منظم کر کے ان کو ملوں کے سطح پہ ان کی یونین کاؤنسلز کی سطح پہ وارڈ کے زدہ پہ لیڈرشپ پڑیوز کرتے اور ان لوگوں کو لے کے جاتے پارلیمنٹ میں جن کے مسئلے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے وزیر آدم بننا تھا انہوں نے انہی میں سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انہی پارٹی میں سے نکالے ہوئے ہیں جو خاضر ہوئے کیابینٹ میں ہیں جو ان کی کابینہ ہے اور اگر آپ اس کے پاس جائیں آپ پارٹی کے اندر اور گھسیں تو وہی لوگ جو الیکٹیبلز جن کے ماں باپ یہ کہتے تھے مروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے سارے وہی ہیں آپ چیک کر لیں شاید ہی کوئی وہ کہتے ہیں نا اکہ دکہ نظر بٹو جو ہوتے ہیں جیسے مراد سعید جیسے علی محمد خان اچھا گنڈا پور نہیں ہے وہ میرا واقعہ پہ بڑا پرانا اس کا بڑا بھائی میرا دوست بھی ہے فیصل جو ہے دوست تھا میرا تو یہ لوگ تو پلٹیکل فیملی ہے پلٹیکل فیملیز ہیں ساری عمران خان کے ساتھ اور الیکٹیبلز ہیں امیر لوگ ہیں سرمایہ دار ہیں جگیر دار ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کسی عام آدمی کے لیے جو کرونا روپیہ لگا کے اپنے ہیں اپنا کرونا روپیہ لگا کے ٹکٹ لیتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے الیکشن آرہے ہیں ہم نے اس علاقے میں ٹکٹ دینی ہے کریٹیریا کیا ہے باپ بتائیں دو کریٹیریا دو کریٹیریا ایک کہ یہ بندہ کتنا کو پاپ در ہے اس وقت چیک کرے جو ان میں سے بہتر ہوگا اس سے بھی بڑا لیکن کیا ہے یہ پیسہ لگا سکتا ہے اپنے اوپر کی نہیں لگا سکتا تو ٹکٹ لینے کے لیے پہلے آپ پارٹی کو پیسے دیتے ہیں اور پھر آپ اپنے پیسے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں آپ مجھے صرف چھوٹی سی بات بتائیں ایک آدمی جو اپنے اوپر پیسے لگا کے الیکشن لڑت رہا ہے اپنے پر پارٹی نہیں لگا رہا ہے کسی بھی پارٹی سے ہے کچھ بھی ہے تو مظاہرہ پورے تو کرے گا تو پورے بھی کرے گا اور اس سے زیادہ کمائے گا بلکہ اور وہ لگا کیوں رہا ہے بھئی وہ کیوں لگا رہا ہے اپنے پیسے پاور کے لیے یا پیسے کے لیے پیسہ اور پاور دونوں کی کٹھے چلتے ہیں لازم ملزوم ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو تین کام کی ہے ہماری پارٹی یہ کہتی ہے ایک مذہب کوئی اوز کرنا دوسرا اس ملک میں بہت زیادہ بدلہ حاضی والا محول پیدا کرنا اور لڑائی والا اور ایک دوسرے کے اوپر مذہب چاڑ دورنے کا نوجوانوں کا اور تیسرا مرد تقسیم کرنا اور نفرت پیدا کرنا اور تیسرا کے امیروں کا ایک اور دھڑا بنانا یہ وہ تین کرائمز ہیں مران خان کے جرائم ہیں اس آدمی کے جو کہ یہ کہہ کیا آیا تھا کہ میں اس ملک میں تبدیل لے گیا ہوں گا تو اس نے کیا کیا کہ نوجوانوں کو جو اس وقت کرنا تھا اور نوجوانوں کے عادتوں سے ہونا تھا وہ نے شفٹ کر دیا سارا کا سارا اپنی طرف پاور سینٹر میں خود آ گیا اور اس نے پھر حکومت کی اور وہ سب کو پتا کتنی ناکام تھی کہ ٹیم کوئی نہیں تھی اس کے پاس آرمی کو کہا کہ مجھے لے گیا آرمی کے مسائل ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ سب کو معلوم ہے نواز شریف فورن پولیسی خود رکھنا چاہتا تھا نواز شریف ایکانومی کے اوپر جترے بھی پروجیٹس تھے سی پیک سمیت وہ کہتا تھا ہم ہینل کریں گے فیڈل گارمنٹ نواز شریف اس کے علاوہ بھی جو دنیا کے اندر جترے بھی خارجہ تعلق آتے ہیں وہ کہتا تھا کہ ہمارے آدمی انہیں چیئے سپیشلی انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ اور یہ سارا گوچی ہے اور زہری بات ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ آرمی کو کٹیل کرتے ہیں اور اس کی اس سے اس کے اختیارات تھوڑے سے کم کراتے ہیں اور پیسہ بھی ان کا بجٹ کم کرتے ہیں ان کو نظر آرہا تھا اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ملک زیادہ بہتر چلاتے ہیں سیویلین سے یہ ان کا خیال ہے میں حاضر میں حاضر ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے اکانومی کا کیا کریں گے تو کام خراب ہو انہوں نے کہا جی اکانومی کے میرے پاس تو ایکسپرٹس ہیں اسد عمر جو ہے وہ ایسے کر کے یہ کر دے گا وہ کر دے گا یہ وہ آپ عمران کھان کی پرانی تکریلیں نکالیں وہ کہتا تھا میری پاس ایسی ٹیم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے تو نہیں کہہ رہا عمران کھان کہہ رہا ہے آپ نے نے کہا کہ آجیں دوزار چودہ سے سٹارٹ کر کے دوزار اٹھارہ تک بقیدہ بنایا گیا عمران کھان کو بیلڈ کیا گیا سوشل میڈیا الہیدہ بیلڈ ہوا لیکٹیبلز الہیدہ ملے پلس آرمی کی پوری سپورٹ ملے جس کو ہم لوجسٹک سپورٹ کہتے ہیں مثال کے دور پہلا جو لاہور کا جلسہ ہوا اس میں جو لوگ آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے سارے وہ ٹرکوں میں بسوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے لارڈ سے بھی لوگ گئے تھے میں مانتا ہوں لیکن باقی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے بھرا تھا تو یہ سب کو پتا ہے یہ مجھے کہ آپ کسی جنرل سے پوچھ لیں پرانے تو عمران کھان کو جب انہوں نے بیلڈ کر دیا اور عمران کھان آخر کا دوزار ٹھارہ میں آ گیا پھر وہ آٹی ایس بھی معاملہ ہوا وہ وہ آپ کو پتا ہے کیا کیا مسئلے ہوئے اس میں جب عمران کھان آ گیا تو آر مینے کہاں گیا آپ کریں جو کرنا ہے چھے مینے گزرے تو اسد عمر کے اطاب آ گیا نو مینے بعد اسد عمر بارن کھال دیا پھر فیشک آ گیا فیشک کہاں سے آئے حفیشک آئے آئی ایم ایف سے کیوں آئے کیونکہ اسد عمر آئی ایم ایف کے ساتھ کر ہی نہیں پا رہے تھے وہ جسے کہتے ہیں نیگوشیٹ اور یہ انہوں نے کہاں یہ بندہ کو نکال لو یہ کون آدمی ہے یہ اور یہ آرمی بھی چونکہ سٹیک اولڈر ہے اس ملک میں سب کو پتا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے حفیشک باکر رضا جو جو باکر ہاں باکر یہ باکر رضا یہ مختلف لوگ بدلتے گئے شوقت ترین آئے یہ ایک اور دنمیان میں ایک اور آئے تھے یہ سارے لوگ کس نے نکالے کون بدلتا رہا عمران خان ٹیم نہیں تھی آرمی کو بدلتا ٹیم نہیں ہے اچھا دوسرا عثمان بزار کو بٹھا دیا پنجاب میں یار عثمان بزار وہ تو میرا خیال ہے کہ ملے کو نہیں چلا سکتا وہ آدمی آپ نے اس کو پنجاب میں بٹھا دیا ساڑھے بارہ آپ کا کرائم ہے آپ نے جرم کیا یہ اور پھر آرمی کہتی تھی کہ اس کو تو بھائی اس کو تو اٹھا دو بھئی عمران ریاض ہے آرمی کے ساتھ ہی نا اس وقت کیوں کہتے تھے کہ بزار کے خلاف کرپشن کے پروگرام کیے کہ بزار کرپٹ ہے پڑے میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں تو وہ مسئلہ تھا تیسرا سی پیک فارغ ہو گیا چین کہتا تھا کہ یہ کامی کو نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا ہے تو آرمی نے کہا بھئی یہ ان کو آرمی کو جانا پڑتا تھا ان سے ڈیل کرنے چوتھا فورن پولیسی بیڑا خرک ہوگی موڈی کو کہہ دیا غصے میں آگے یہ جی چھوٹی چھوٹا آدمی ہے بڑی سیٹے بیٹھا ہوئے بھائی آپ کا مسائلہ ملک ہے پہلے آگے مسائل ہیں اس کے ساتھ آپ بھی کیوں کہہ رہے ہیں پہلے کہا کہ موڈی جو ہے بھئی یہ کوئی بادشاہ ہے امران کان پہلے کہتا ہے موڈی جو ہے اگر یہ جیت جائے نا تو بڑا اچھا ہے پاکستان کے لئے پڑے لوگ اران ہو گئے ہیں یہ کہا کہا ہے اس وقت نہیں پتا تھا کہ موڈی ہندو تباہ کا آدمی ہے اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ راشفری یا سمات جائے وہ اس کے یہ سارا وہ یہ کام بات کرتے ہیں پتا تھا نا کیوں کہا کیوں کہ جی میں بادشاہ ہوں نہیں ایک سیکنڈ پوری بات سنے نا کیوں کہ جی میں بادشاہ ہوں میں گج بھی کہوں وہ کہہ دیا موڈی نے ان کا فون نہیں اڑھایا اس کے بعد جب فون نہیں اٹھایا تو غصہ چڑھ گیا بھئی آپ ایک ملک کے وزیراعظم ہیں کہا جی وہ کیونکہ عام لوگوں کا تو سٹیک کی کوئی نہیں عام لوگوں کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے پاکستان کے لئے جو مرضی ہو بھار میں کیا میں تین سو کناز میں رہتا ہوں بچے میرے خرپتی باہر ہیں کہہ دیا جی یہ تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہے بڑی سیٹو بیٹھ گیا آگیا انڈیا سے تعلق آدم ہو گیا اس سارے اختلاف کے باوجود آج بھی کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو تحریک انصاف میں ہو لیکن آپ کا قریبی دوست ہو پرانا دوست تھا لیکن پھر بھی آپ دلتے ہوں بیٹھتے ہوں بہت ہیں بہت ہیں دیکھیں لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ بری نیت سے نہیں کہتا اور جو میں کر رہا ہوں میں قربانی دے رہا ہوں میرے دوستوں کو پتا ہے وہ صرف مجھے ہی کہتے ہیں کہ یار اتنا نہ سخت بولو تو میں ان سے کہتا ہوں پھر میں کیا کہوں تو وہ کہتا ہوں کہ آپ اکیڈیمک بات کریں اب اپنی پارٹی کی بات کریں اب اپنا پروگرام دیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہاں دوں میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں میں ان کو سامنے رکھتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو یار میں ٹویٹ کرتا ہوں اور میں اس میں اپنا نظریہ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں دیکھیں پاکستان ویتی قربت ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں اکنومک اور ہمارا جی ڈی پی یہ ہے ہماری پوپلیشن تو جی ڈی پی ریشو یہ ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے دس ری ٹویٹ سو ری ٹویٹ ٹھیک ہے لوگ کیا سن رہے ہیں عمران خان نواز شیف وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو میں اسی اتار دوں گا میں یہ اکڈیمک باتیں کر کے چھوٹی سی پارٹی تو میں تو کوئی بڑے نہیں ہوں گا مجھے انہی لوگوں کی بات کرنی ہے جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں جو ان کو بات کر رہا ہوں میں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا میں سچ بول رہا ہوں نا تو مجھے سخت بات کیوں نہ کروں جب یہ آپس میں سخت باتیں کرتے ہیں جب مریم نواز مریم نواز کی کیا کریڈی بلٹی ہے کریڈی بلٹی نہیں اس کی پتیشن کیا ہے مریم نواز اگر نہ ہوتی ہیں نواز شیف کی بیٹی تو وہ سیاست میں کیا ہوتی ہیں اگر وہ معیدرہ کے میڈل کلاس عورت ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی وہ اس لیے کیونکہ وہ نواز شیف کی بیٹی ہیں اور وہ پاکشن کی ایک بڑی پارٹی کی ترجمان ہے تو اس لیے میں جب یہ بات نہیں کرتا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ میری پارٹی بلٹ ہوتی ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ جی کہتے ہیں نا سچ کو سچ کو پر خلاف چڑھا کے تو میں سیدھی بات نہ کروں بلکہ میں بڑے دھیان سے پیار سے بات کروں لوگ میری بات ہی نہ سنیں نہ فیلسپ کے سنیں نہ اس پہ ٹویٹر پہ سنیں وہ کہیں یار یہ جواد بھائینا بڑے اچھے آدمی ہیں آپ کو بتا ہے یہاں بھی کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ بڑا شریف آدمی ہے اس کا مطلب بتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ بڑا شریف آدمی ہے مطلب یہ اس مور میں شریف کو گالی ہی سمجھا جاتا ہے پھر بھی اگر آپ کسی کا نام لے سکتے ہیں طریقہ انصاف کے کسی دوست کا یا ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا جن کو آپ ملے بھی ہوں کچھ عرصہ پہلے کبھی کھانا اکٹھے کھایا ہو کسی پارٹی شیٹر میں اکٹھے بیٹھے ہوں گپ شپ پہ اکٹھے بیٹھے ہوں نہیں اس طرح نہیں مطلب میں بیٹھا لیکن یہ ہے کہ فون پہ ورسپ پہ رابطہ ابھی ایک دفعہ مجھے تھوڑا عرصہ پہلے میں نے بتایا تھا نا فیصل امین میرا دوست ہے تو علی امین گلب ان نے مجھے ایک دفعہ ہون کیا تھا اس نے کہا کہ جواد بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہ عمران تھان کو اتنا زیادہ میں نے کہا یار یہ میرا پولیٹیکل پوائنٹی بھی ہو تو بس ٹھیک ہے بات رتم ہوگی اچھا بھی آپ نے شادی کی بات کی تھی اپنے کے امرال خان صاحب نے آنا تھا تو شادی آپ کے کم ہوئی تھی اور لب مرش تھی کی ایرینج مرش تھی اچھا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا اتنا میں جواب صرف دے دیتا ہوں کہ دوزار چھے میں میری شادی ہوئی تھی اور ارینج تھی میرے والدین کی رضا مندی سے ہوئی تھی اور بچے کتنے ہیں آپ کے نہیں بچے نہیں ہیں میرے میں پولیٹیکس جو ہے وہ فل ٹائم میں نے کو بتایا نا میں اندر سے باہر سے ایک انقلابی آدمی ہوں اس کے لئے جو بھی قربانی دے سکتا ہوں اگر آپ نہیں ایک بچہ بھی پا لے نا ایک بچہ بھی تو پورا انقلاب ہے پورا یا تو وہ کر لیں یا یہ کر لیں تو یہ میں نہیں افورڈ نہیں کرتا اچھا آپ شادی کے علاوہ مثلا ایک شادی کے علاوہ اور بھی کوئی شادی ہیں یا کوئی پلین ایسلام میں اجازت ہے چار شادی ہیں نہیں نہیں میں بلکل نہیں اس طرح کے معاملوں اور میرا جو ماضی بھی رہا ہے نا اس طرح کے سارا اس طرح کا رہا ہے کہ میں بچ پچا کے چلتا رہا ہوں آپ کو میرا کوئی سکینل نظر نہیں آئے گا پورے میں نے بائیس سال ہو گئے مجھے میں نے دو ہزار میں اپنا پہلے علم نکالا تھا کیا پھر بھی موبائل چیک ہوتے ہیں آپ کے گھر میں نہیں بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی لائف جو ہے وہ میری بلکہ سیدھی سیدھی ساف ساف ہے تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈرائیو کرنا پسند کرتے ہیں گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا ہوں مجھے آج کل ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے گاڑ بھی ہے چوکیدار بھی ہے پھر وہ بھی ہے ہمارا ایک ڈرائیو ہے جو گھر کے اندر ایک ہی ہے لیکن وہ جب بھی میں چاہوں میں لے کے آ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آج کل تو کم از کم کریں کیونکہ آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھی جائے گی کیا فرق پڑتا ہے تو آپ یہ رسک کیوں لیتے ہیں مطلب اگر ہم اسلامی پونٹ او بھی اسے بھی دیکھیں تو اسباب کے درجے میں اگر آپ بڑی شخصیت ہیں یا آپ کو خطرہ ہے تو آپ سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھنی چاہیے تو آپ کیوں نہیں رکھتے کوئی سیکیورٹی بغیرہ اپنے ساتھ مجھے لگتا ہے جسے میں نا اپنے آپ کو زیادہ مطاعت کر رہا ہوں اور میں اپنی لائف جو ہے وہ اس کو بہت ہی رسٹریکٹ کر رہا ہوں تو مجھے وہ ازادی کا احساس نہیں ہوتا تو مرنے مرانے سے مجھے دنی لگتا بچے میرے ہیں نہیں میں نے کوئی زندگی میں جداد دور بنانی نہیں ہے پیسہ کمانے کا مجھے شوق نہیں ہے لالچی میں ہوں نہیں تو میں نے جتنی ضائع گزار لی ہے میں نے لوگوں سے پیار بھی لے لیا شورت بھی لے لی میں اب بنا اپنے بارے میں ایک بڑی مسئل کی بابت آتا ہوں یہ میرے گھر والے آپ کو بتا دیں گے لیکن میری مدر شی ڈائیڈ ان ٹو تھاوزنڈ ایٹ تو میرے بات میں ان کے برے کلوس تھا جتنے پیسے ہوتے تھے میں لا گئے امیگو دے رہتا تھا میرا اکاؤنٹ ہی کافی عرصہ نہیں تھا میرا اکاؤنٹ ہوتا ہے نہیں تھا میں میری مدر کو میں دے رہتا تھا میری مدر پروفیسر تھی انٹیلیجنڈ عورت تھی والے صاحب بھی پروفیسر تھے تو وہ پیسے کو جو کرتی تھے وہ کرتی تھیں تو مجھے کبھی شوق ہی نیرا پیسے جما کرنے کا اکاؤنٹ کھولنے وہ کر رہا تھا تو مجھے جب پہلا مجھے تین صدارتی ایوارڈ ملے پہلا مجھے تمغہ امتیاز ملا پھر مجھے ستارہ احسار ملا تمغہ امتیاز ملا مجھے موسیقی اور آٹھ کا ستارہ احسار ملا مجھے سوشل ورک کا پھر دوزہ سولہ میں مجھے ملا عصد امی نہیں تھی وہ مجھے یومن رائٹس اوارڈ ملا وہ ممنون نسان نے دیا تیسرا جب پہلے دو اوارڈ میرے تو امی تھی وہ حیات تھی اور تو میں پہلا اوارڈ لے گیا میں نے امی کو کہا یہ دیکھیں یہ اوارڈ ملا ہے تو امی نے کہا بیری گوڈ بار اچھا ہے میرے میں بڑی خوش ہوتی تھی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا بات یہ ہے یہ اوارڈ تو مل گیا اس سے تو خوشی بھی ہو گئی چلیں تقریب تھی پریزیڈنٹ ہاؤز میں ہی ہو گیا لیکن مجھے نا مزا نہیں آ رہا اس کو دیکھے کیونکہ مجھے میں اس کو اوارڈ کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار ادگید میرے لوگ ہیں اوارڈ تو چھوڑے ہیں ان کو تو کھانا نہیں پورا ہو رہا تو یہ اوارڈ کی کیا اسی جیدہ ہے اس اوارڈ کی یہ میں آپ کو اندر کی آپ کو فیلنگ بتا رہا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی مجھے جتنے اوارڈ ملے ہیں میں یہ بقاعدہ سوچ سمجھ کے لیے ہیں کہ اس سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ کچھ ہے یا تو اس کو اوارڈ مل رہے ہیں تو اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا پولٹیکس میں بعد میں مجھے کے بردہ آگے ایمیراندکنہ ایک کڑا ہو جائے گا تو میں تو یہ سوچ کے کرتا تھا لیکن مجھے ایک شکشی بالکل نہیں ہوتی تھی مجھے اس میں ایک لالت نظر آتا تھا کہ اس سے میرا نام بڑے گا لیکن مجھے اوارڈ ملنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی کہ مجھے پتا تھا میرے سے زیادہ ڈیزئرگنگ لوگ ہیں میرے سے زیادہ اچھے سنگر ہیں میرے سے زیادہ اچھے لوگ ہیں میرے سے زیادہ اچھے سوشل ورگر ہیں میرے سے زیادہ قربانی کرنے والی لوگ ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا مجھے موقع مل رہا کیونکہ ایک دو موقع مل جائے تو آپ اسے بیلڈ کرتے جاتے ہیں کیپلیزم میں یہی ہے اچھا لاست دو تین کوششن ذرا تھوڑے مزے مزے کہ مہندی آپ کا گانا بہت ہی سپر ٹوپر ہٹ کیا تھا اس کی لیرکس تو پروین شاکر کے تھے تو کمپوزیشن آپ نے خود کی تھی یا اور میوزک اس کے لیرکس سارے پروین شاکر کے نہیں تھے اچھا وہ اس میں کوئی تھرٹی پیسینٹ میرے تھے سیمٹی پیسینٹ ہم کے تھے میرا جو یہ تھا نا آئی مہندی کی یہ رات اور لائی سپنوں کی برات تو وہ میرے تھے اسی طرح وہ جو تھا کہ ایسی سوہانی الویلی سی جس میں ہڑی پا کر کے آتا ہے وہ میرے تھے لیرکس جو انترے تھے اور جو سائی تھی وہ ان کی تھی اور اس میں کچھ چیزیں میں نے بدل دی تھی میرے پاس پورٹک لیبرٹی تھی کیونکہ گانا بناتے ہوئے ابھی کر سکتے ہیں تو وہ میں نے ہوا یہ تھا کہ ایک بہت بڑا ڈراما بن رہا تھا مہندی کے نام سے اور وہ یہ بنا رہے تھے ایور نیو والے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گانا جو ہے اس کو بنانا ہے تو مہندی کے اوپر بنانا ہے اور یہ پورے پاکستان میں یہ ڈراما چلے گا اور اس سے بڑا ڈراما اس سے پہلے نہیں بنا اور وہ ٹھیک کہتے تھے اس کے ایروٹائزنگ جو تھی وہ تیس منٹ کی تھی اس سمانے میں پہلی دفعہ ایک ڈراما آیا تھا جو تیس منٹ کی ایروٹائزنگ تھی اس کے اندر تو اس سے پہلے تو پندرہ منٹ بھی ہوئی آتی تھی چودہ بھی تو بڑی بات تھی تو پھر میں نے یہ گانا بنایا اس کے لئے میں نے پھر پرلین شاکری کی نظم چنی گوری کر رہا سنگھار کتنے بہن بھائی ہیں آپ چار بہن بھائی ہیں اور آپ کا کونسے نمبر ہے میری بیان سب سے بڑی ہیں پھر میں ہوں پھر دو بھائی اور ہیں کھانے میں کیا پسند ہے اور خود کیا بنا لیتے ہیں خود میں کچھ نہیں بنا سکتا چائے بنا سکتا ہوں انڈا بوائل کر سکتا ہوں فرائے بھی کرنے کی کوشت کر سکتا ہوں لیکن کھانا بنانا نہیں آتا اور یہ بڑی بری بات ہے آپ خود میوزیشن ہیں میوزک کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کس سنگر کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا سنگر ہے پسندی دادرین ان کے بعد پاکستان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مہدی ایسن صاحب کو میں سنتا تھا نور جانس صاحب کو سنتا تھا بڑا اول فیشنڈ آدمی ہوں تو فیل نیازی صاحب کو سنتا تھا پھر انڈیا میں واپس جاؤں تو محمد رفیق پھر نتا مگیشکر صاحبہ اور آشا بوچل صاحبہ آپ کس سنگر کو بہتر سمجھتے ہیں اور اگر آپ نام لینا چاہے کس کو بہتر نہیں سمجھتے آپ یہ کہتا ہے بس اس کا تکہ لگ گیا یا آ گیا لیکن اس سے موسیقی کہہ نہیں پتا دیکھیں میں بڑی سمپل سی بات کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ میں آتف اسلم یہ علی زفر عبراللک شداد روح حضیقہ کیانی اور یہ بہت سے لوگ ہیں ہم سارے جو ہیں بس ایسی ہیں موقع مل گئے اچھا ٹائم تھا تھوڑا بہت گاہ لیتے تھے ایک بات اچھی تھی کہ ہم نے ٹیونر نہیں تھا وہ زمانے میں ٹیونر کے بغیر گایا لیکن کوئی بہت اچھا بھی نہیں گایا پس لوگوں کو پسند آ گیا پی ٹی بھی تھا صرف جو جو پی ٹی بھی پہ آتا تھا اگر اچھا گانا بنا لیتا تھا تو ہیٹو آتا تھا تو ہمیں موقع اچھا مل گیا ہم ہیٹو گئے لیکن جو گانے والے لوگ ہیں آج میں دیکھتا ہوں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں جیسے رادفد علی خان شفقت امانت علی خان شفقت سلامت علی خان جعوید بشیر پھر نئے لڑکوں میں علی سیٹھی امانت نبیل چوکت میں سمجھ داؤں گا یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہم سے بہتر ہیں سارے آپ کی اپنے جو گانے ہیں اس میں آپ کا فیوریٹ کونس ہے وہ ذرا تھوڑا گنگن آکے سنا دیں ہم اس کو انٹ کرتے ہیں آپ کا جو بہت سیولیٹ ہوں اور آپ کا اپنا ہو میں آپ کو نا آپ گفت دے رہتا ہوں ایک میں آپ کو تین چار گانوں کا نا میڈلے بنا دیتا ہوں زبر دیست تو آپ کو بھی مزا آئے گا کہ چلیں زبر دیست آپ کی آرڈینز کو بھی مزا آئے گا زبر دیست نا جہن ڈھولنا میرا دل توڑنا نیتے مر جانگی تیرے بینا سادہ کلیان جی لگتا ہی نا ڈھولنا اسا جینانی تیرے بینا ڈھولنا ڈھولنا رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی ہے تیری قسم او یارہ میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تُو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑے ہے میری یہ دعا او میرے یار تُو میرا پیار سدا رہے تُو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت پر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار بال بال موتی چمکائے روم روم میکار مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندنوا گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار اوچھے مجھا جمالی آنکھ گئی دیتھوں میں کڑیا جہار گئی تیری سوڑھولا مر جاوانگی میں یہ تیری میری گل نہ بڑی یہ تیری میری گل نہ بڑی میرا ہاتھ تُو نہ چھوڑی مجھے اکیلا تُو نہ چھوڑی تُو جو میرے ساتھ ہو مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا سچل سائی میرا اللہ میرے دل کے اندر مہمو من حق کل اندر اللہ میری دل کے اندر مہمو من حق کل اندر تینکیو جواد بھئی آپ نے اتنا ٹائم دیا نیکس پھر بھی کبھی آپ کو انوائٹ کریں گا مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس لیے میں نے آپ کو یہ گفت دیا آخر تینکیو بری بچ شکریہ خدا حافظ شکریہ